شوشل میڈیا کا دور ہے واتس اپ کی دنیا میں اور بازاقتہ فیس بک پر ایسے مولویوں کی کتنی تکلیریں اور ان کے فرمودات موجود ہیں جو حضرت عبو بکر کی شان میں گستاقی تھی حضرت عمیر معاویہ کی شان میں گستاقی تھی دول گو جان جائے گا ایسے بھی تیر پھٹیچر نکلے ہیں دنیا میں اور دول گو جانے تو بھی جائز کہنے رہے ہیں تو عام آدمی تو ہی تو یہاں یہی تیر ناف ٹھیک ہیں پیر سے مرید ہونا کوئی فرض باجیب نہیں ہے کان کل کے سن لو سنتِ معقدہ بھی نہیں ہے اگر مرید ہوتے ہو میں خود بھی مرید ہوں حرام بھی نہیں ناجائز بھی نہیں بیعت ہونا اس مانا کر کہ پیر ہمارے دل کو ساپ کرے دل کو جیب کو نہیں اور اس حیثیت سے مرید ہو اگر پیر گڑبا شربر کرنے لگ جائے تو تین طلاق مغلضہ دینا اس پیر کو تاکہ رجاتی مغلضہ آئے ابھی میں پندوہ شریف کی پاس جگہ تقریح کر لے گیا بیس دن پہلے کی بات تین پیروں نے ایک گاؤں میں سنیوں کے گاؤں میں تین گروہ بنا رہے ہیں ان کا کام یہی ہے اللہ ما شاشا کہا حضرت جب ہم پہنچ گئے چھ مہینے سے تاریخ لینے کی تکرمی تیم جارے ایک تاریخ ملی ہم کو لے گئے تو کمریں بند کر کے پورا گاؤں کا اپنا حال دل نوجوانوں بتائے حضرت یہ مرض ہمارے گاؤں کا ہے اب آپ ڈاکٹر ہیں علاج کو ہم بھی کیجئے یہ یہ مرض ہے انہیں کہا کیا کیا مرض ہے کہ حضرت یہاں حالات یہ ہیں کہ ہماری قوم کا یہ کہنا ہے کہ ہم تو اللہ کو جانتے نہیں ہمارے پیر صاحب نے بتایا تو ہمارے پیر صاحب ہی ہمارے اللہ یہ میں سنیوں کی بات کر رہا ہوں سنیوں کی تو جہم یہ بولتے ہیں نا تو ہمارا سنی مولد بھرے تو سلاح کھلے کی بات کر رہا ہے گاؤں کا نام بتاتا پیروں کے نام بتاتا نہیں ضرورت پڑھنے جو کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے اپنے پیر کو یہ اللہ مان لیا ہے وہ مشرق ہے مرتد ہے اسلام سے دائرے سے داری جائے داری نہیں دو میٹر کا دارہ آکے پھر ایک خریبی کے وہ مسلمان نہیں ہے بولے ہم تو مرگی بھی اپنے پیر کے نام کٹ لیتے ہیں یہ ان لوگوں نے کہا ہے بھلے ہم لوگ منع کرتے ہیں تو پیر سلاح پیتے ہیں ہم گندہ لگا کے مروا دیں گے تو یہ کام بھی لوگ کرتے ہیں بڑے موالی پال کے رکھتے ہیں اکثر پیر تاکہ کوئی اگر ہمارے خلاف مطلب ہمارے گندہ گردی کی خلاف ہماری بدماشیوں کے خلاف کوئی آواز اٹھائے عام آدمی یا کوئی مولوی تو اس بیک سائیڈ سے اس کا معاملہ سفایہ کر دیا نہ رہے باس نہ بجے باسوری اور ہماری گندہ گردی چلتے ہیں تو ان میں سے ایک فن صاحب اس جلسے میں جلوا فرماتے ہیں میں نے ان کو ہی ہاں ہاں کروا کے تقریب کیا آنے کے بعد اگر کچھ برپ پگھل رہی ہے تو ایک پروگرام اور دے دیا یعنی کہ جب جوش چر آیا تو اٹھائیس لاکھ روپیہ چندہ کیا کومنے اور پیر صاحب کو وہ نئی والی اسکارکیوں خرید کے دیا تو دوسرے گروپ کو شوق چر آیا پینسٹھ لاکھ چندہ کیا پیر صاحب کو بھنگلہ بنا کے دے دیا تیرا باپ بھوکے مرا تیرے گھردے بیٹا اس کو تو کبھی نہیں پوچھتا کی روپی کھائی کی نہیں کھائی تیرے ماں گھر میں پڑی چیز چیز پی پی کرتی ہے کبھی پوچھا تیرے تھا تو نے اپنی ماں سے ماں کھانا کھایا تو نے کی نہیں کھایا پیر آ جائے تو جوتی لے جائے اور سن بندے ماں باپ کا حکم منسوس من اللہ منسوس من الرسول ہے پورے قرآن میں کسی پیر کا کوئی تذکرہ نہیں ہے اور ماں باپ کا اللہ فرماتا ہے او بندو تمہارے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک اگر بھوڑے ہو جائے تو ان کو اوف بھی مت کہنا انہیں جڑکنا بھی مت انہیں بلد بلد سے بات پت کرنا ان کے دل کو ٹھیس نہ پہنچانا اگر بات کرنے کی نوبت آئے نا تو بڑی نرمی سے بات کرنا نرمی جنت کہاں ہے پتا ہے سون نوجوان تیری جنت کعبہ کے دیوار کے سائے میں نہیں ہے جنت و تحت اقدام اللہ مہار اسلام کے پیغمبر نے فرمایا جنت تیری ماں کے قدم کے نیچے ہے جنت دوڑنے پیر کے پیچھے پچھلا پر کے دورتے رہتے تھے کیا پیر تھے خاجہ غریب نواز کے یار خاجہ عثمان حرومی بیس سال تک مرید کو ساتھ میں لیے گھومتے رہے ساتھ میں اور ایسا دل صاف کیا مہین الدین چشتی کا ایسا دل میں کہتا ہوں میں ایک ولی اور پیر کو کھا کرتا ہوں ایک طرف اور آج کی تاریخ میں پورے ہندوستان پاکستان دنیا بھر کے سارے پیروں میں کھا کر لو اور میں خاجہ مہین الدین چشتی کو ایک طرف سا کرتا ہوں ستر سال تک خاجہ مہین الدین چشتی نے یہ پیٹ زمین پر سونے کے لیے نہیں لگائی ہے شای خبدالقادر جلانی نے چالیس سال تک عشاء کے مضوح سے فجر کی نماز پڑی ہے آپ کتنی پر پڑی ہیں جمعہ 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 سر جمعہ کی نماز وہ بھی خدوا کی آزان شروع ہوتی ہے تب جناب تشریف کا ٹوکڑا لے گا اور یوں آئے گے دھائس کی طرح چلتے ہوئے اگر امام صاحب ہر جائے تو مسلح پہ آکے بیٹھے اس پرانی کے ساتھ آتا اوہ مسجدوں میں ٹانگیں پھیلا کے پودھ کے آکے جانے والو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے تو مسجدوں میں صفحے پھلانکتا ہوا آکے جاتا ہے جہنم میں جانے کے لیے پل بناتا ہے بنا لو نماز نہیں سیکھیں کسی امام کے پاس آکے کسی مولانا سے دین نہیں سیکھیں گے ہماری توہین ہو جائے گا لوگ کہیں یہ چھٹکا مولانا تھا اس کے پاس ہمارے عزبہ کے سیکھنے کے لیے تو جانتے ہو کیا کرتے ہیں نیت باتنے کے بعد ایسے ترشے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے رکو کرتا ہے اس کو دیکھ دیکھیں بیٹے رکو کرتا ہے سیکھنے میں شرم آتی ہے اور نماز پڑھنا نہیں آتا ہے پڑھے جا رہے پڑھے جا رہے پھر کیا کہتے ہیں اللہ صاحب قبول کر لیتا ہے اللہ صاحب کیسے پڑھ لو اللہ صاحب قبول کر لیتا ہے رمضان شریف میں عید کے دو دن پہلے آپ کا کرتہ تیار کر کے ٹیلر نے دے دیا یہ تابعیر تھوڑی ٹیڑی کر دی قبول کر لیے کالر چھوٹی بڑی کر دی قبول کر لیں گے آپ ایک کرتہ قبول نہیں کرتے ہیں اور آپ کی زندگی کی سب سے امپورٹینٹ عبادات نماز احمل فرائض احمل عبادات اللہ صاحب قبول کر لیتا ہے کیا لوجیک ہے تمہاری ہے اللہ صاحب قبول کر لیتا ہے نمازوں کو ہلکا جانتے ہو یا یہ سوچ رکھا ہے چاہے پڑھو چاہے نہ پڑھو ہمارے پیر ساتھ جنت میں ہم کو ضرور لے کے جائیں گے اگر یہ بھوت سوار ہے تو اس بھوت کو اتار دیجئے کوئی پیر جنت میں لے وے کے نہیں جائے اس کو خود نہیں پتا ہے جائے جائے کہ نہیں جائے حضرت عمر سے بڑا کوئی پیر ہو سکتا ہے فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق عظم یہ وہ عمر ہیں جن کی شان میں قرآن کی آیتیں اُتریں یہ وہ عمر ہیں جن کی بیٹی زوجہِ مصطفیٰ بنی ہیں امہات المومنین میں ان کا شمار ہوتا ہے یہ وہ عمر ہیں کہ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں عمر تو جس رستے سے جاتا ہے تو اسے دیکھ کر کے شیطان در کے مارے راستہ بدل دیتا ہے یہ وہ عمر ہیں جن کی شان میں آقا فرمائے اگر میرے بعد کوئی نبی آنا پوسکل ہوتا عمر اس شان کا مالک ہے کہ نبی بن کے آتا وہ عمر کیا کہتے ہیں اگر اللہ نے حشر کے میدان میں عدل کے ترازوں پہ تولا لاتا تو کوئی جنت میں نہیں جاتا ہے کوئی جنت میں نہیں جاتا ہے اللہ کے پرخلے میں کون پورا اتر سکتا ہے اور فرماتے ہیں اگر اللہ نے فضل سے کام لیا تو ہر کوئی بکشا جائے اٹھائیے پورا نمکتر ہم سمجھنے ہیں پیدا ہوئے کھیلے کھدے گلی ڈنڈا کھیلا کبڑ بی جللہ کھیلا کھیت میں جتائی کری اس کی میر جوت لیا اس کا گنہ توڑ کے کھا گیا جو ہے چنا مٹر کھا گیا اس کے کھیت میں گھس کر کے کمزہ کر لیا کم تک مہود ہے جی کب تک پتا ہے ایک ہے حقوق العباد اور ایک ہے حقوق اللہ اللہ کہا نماز روزہ زکار حج قیامت پر ایمان لانا آخری دن پر ایمان لانا حشر پر ایمان لانا ناشر پر ایمان لانا جنت و دوزق پر ایمان لانا نبیوں پہ رسولوں پہ کتابوں پہ فرشتوں پہ ایمان لانا یہ اللہ کا حق ہے اور ایک ہے بندوں کا حق اس کا چوری کر لیا اس کو گالی لے دیا اس کو تھپڑ مار دیا اس کی کھیت پر خفزہ کر لیا اس کا درنہ توڑ کے چوز گئے وغیرہ یہ بندوں کا حقوق ہے پتا ہے اس کے حکوم کیا ہے اللہ کا حق جو ہے اللہ چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو حساب دے بندوں کا حق اللہ بھی معاف نہیں کرتا ہے اگر آپ نے کسی کو ستایا ہے کسی کا پیسہ دبا لیا ہے کسی کو گالی دی ہے کسی کو ظلمن ناحق مارا ہے آپ نے کسی کے کھیتی باری کا ستیا ناز کیا ہے کسی کی بیمانی کری ہے آوارہ گردی کری ہے یہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک جس کا حق ہے وہ بندہ تمہیں معاف کر دے کیا لگتا ہے آپ کو حسی نہیں ہے مجھے لطیفہ سنانا نہیں آتا اس قوم کو کیا لطیفہ سنانا جائے جس قوم کی بہو بیٹیاں بھاگ کے جہروں سے شادیاں کر رہے ہیں اس قوم کو لطیفہ سنانا کر کے ہسایا جائے جس قوم کے پاس نوکری کے نام پر ایک گھیلا نہیں ہے اس قوم کو لطیفہ سنانا کر ہسایا جائے جس قوم کا حال یہ ہے کہاں کب اس کی عزت آبرو دکان مکان لوٹ لی جائے کچھ پتا نہیں ہے اس قوم کو لطیفہ سنانا کر ہسایا جائے جس قوم کے پاس دو وقت کی روکی کا انتظام نہیں ہے اور اسی پہ آپ کو شہر ہے یہ کوئی تقریر ہے اگر پیٹ پھولانے کا شوق ہے تو ٹائر پنچر بنانے والے کی دکان بچھلے جائی اور پمپ لگا کر پیٹ پھولا لی جائے جاننام کا نام سنا نہیں سنا ہے جنت کا تو بہت سنا ہے جتنے شاعر آئے گے اور اپنے امہ کے نام سبحان اللہ بولے سمکدا کی ایک بار سبحان اللہ بولو گے دس پیڑ جنت میں تمہارے لڑ گئے تو لوگ سمجھتے ہیں واقعی میں امہ کے نام اببہ کے نام پیر ساتھ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو تو دو ہی نہ اٹھاتا دس پیڑ لگے بھائی صاحب اس جگہ کا نام کیا ہے بس دلیا میں اگر ایک سنٹی میٹر آپ کی زمین نہ ہو اور بستیا کر اپنا یہ دمریا گن سے جا کر کے جو پود شالہ ہے وہاں سے دس پیڑ لے آئیے کہاں لگا ہے آپ کی ایک سنٹی میٹر زمین نہیں ہے پورے بیڈلیاں پورے سے ذات نگریاں بستی جلہ میں ایک سنٹی میٹر زمین نہیں کہاں لگا ہوگا جنت میں پلات خرید آئے جو پیڑ لگائے گا دس پیڑ لگے مہودہ جی پہلے زمین دمیجیے وہاں پر جنت میں اور جنت میں زمین کہاں سے ملتی ہے پیر صاحب سے جی نہیں پنج وقتہ نواز پڑھو گے تو جنت میں پلات ملے آپ کو پڑھئے نواز حضرت موسیٰ پیغمبر کا نام سنا ہے بہت جلالی تھے حضرت حارون جن کے ساتھ سا لیتے تھے اب بہت بڑا بدماش تھا ان کے سامنے جس کا نام فیرون ہے اس نے کہا میں خدا ہوں میری عبادت کرو مجھے سجدے کرو اچھا جس کو پیسے سے زیادہ آ جاتے ہیں تو تھوڑا وہ پکلانا شروع کرتا ہے یہ فطرت ہے جب آدمی مالدار بننے لگتا ہے تو تھوڑا پکلانا شروع کرتا ہے ایکٹنگ بدل جاتی ہے بولنے کا لبو لہنچہ بدل جاتا ہے چلنے پھرنے کانداز بدل جاتا ہے رہنے سہنے کانداز بدل جاتا ہے اور ایسے تھنگ سے چلتا تاکہ لوگ دیکھیں تو سمجھیں یہ سٹھیا کیا ہے اس کے پاس پیسے ویسے آ رہے ہیں اور پکلانا رہا ہے اس سرز پر لوگ زندگی گزارتے ہیں تو زیادہ پیسے اس کے پاس آ گئے تھے اس نے کہا میں خدا ہوں میرا سجدہ کرو تو اللہ کریم نے حضرت موسیٰ پیغمبر سے کہا تم دونوں جاؤ پکلانا رہا ہے پھرون تھوڑا سمجھا کے اسے آ جاؤ جلالی پیغمبر تو پھیجا ہے اور اس ورنگ کے ساتھ حضرت موسیٰ وہاں گستہ مت دکھانا ہے دونوں جاؤ پھرون کے پاس اور جانے کے بعد بڑی نرمی سے بات کرنا کیا کرنا نرمی سے بات کرنا کس سے اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کر لیا جو اپنا سجدہ کرواتا ہے اس سے نرمی سے بات کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے کیوں اس نے فرمایا لے اللہ یتذکر اور یکشا ہو سکتا ہے موسیٰ تیرے سمجھانے سے نصیحت قبول کر لے اور اللہ کا درگ دل میں پیدا کر لے تو اگر موسیٰ پیغمبر کو فیرون کے سامنے حکم ہے کہ نرمی سے بات کر کے سمجھایا جائے تو شمس الدین کو کہاں سے حکم آ گیا کہ خبیص نہ لیا مردو شیطان جہنمی سے تقریح شروع کر ہمیں کہاں یہ رائے کچھ تو ایسے ہوتے ہیں سارے وہاں بیدرمون کے سامن نکل جاؤ ہمارے جلسے سے ہمارے جنازے میں سے نکل جاؤ سامن نکل جاؤ تو کس کو جنات تبلیق کرو گیا کس کو کرو امام اہل سنت فتاوہ رضویہ شریف کی چوتھی جل میں جو مترجم ہے اس میں آپ کا یہ فتوہ موجود ہے جو لوگ مزفزب ہیں ٹھوس نہیں ہیں یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے کرتے ہیں آلہ حضرت موتے ان سے پیار اور محبت سے پیش آؤ اور محبت سے باتیں سمجھاؤ شاید وہ پلٹ کر کے دین و سنیت پر گامزن ہو جائے یہ آلہ حضرت کے فتاوہ رضویہ شریف کے چوتھی جل میں مترجم میں موجود ہے مگر مجال کچھ علاقے ہم نے ایسے دیکھے ہیں اگر کوئی ایک دیوبندی کسی کی شادی میں اس کنارے آ گیا تو اب اعلان ہوتا ہے ساب کا نکاح ٹوٹ گیا ساب کو پھر سے ارکلمہ پڑھاؤ ساب کے پھر سے نکاح پڑھاؤ بھائی ساب کیوں پگھلائے لئے کیوں دماغ خراب ہوا آپ سکھاؤ گے نا دین کسی کو مذہب سکھاؤ گے نہیں سکھاؤ گا مسئلہ کے حالہ حضرت ہے کیا سمجھاؤ گے نہیں سمجھاؤ گے اسے یا باروں سے سکھاؤ گے پھٹار ساب کی طرح دین سکھاؤ اور اے لوگو دین سکھو اور یاد رکھنا ہم تو ایک دن کے لئے آئیں یہ علماء جو آپ کے قریب رہتے ہیں جو امام مسجدوں میں ہیں ان کی بارگاہ میں حاضری دیکھیں ان سے دین سکھا کرو یہ صرف تمہارے مردوں کے جنادہ پڑھانے کے لئے نہیں آئے ہیں تمہیں دیندار بنانا ہے اور ان کے حق پہچانا کرو علماء کے شادی بیعہ کا موقع ہوتا ہے بچارہ تین سو پینسا دین تو خدمت کرتا ہے دین کی امام صاحب اور شادی ہوئی لڑکے کا نکاح پھانے پیر صاحب تشریف لے آئے اور سارا نظرنا بلکے بھاگے گلت کہتا ہوں کیا ہے یہ خطنا ہو تو مولانا صاحب بچہ پیدا ہو تو ازان مولانا صاحب تکبیر مولانا صاحب مرور گیا تو پتیاں مولانا صاحب جنازہ مولانا صاحب ساب کھام مولانا صاحب کوئی بیمار پر گیا جھاڑ پڑھوں پھون پھاک مولانا صاحب جب کوئی کمہ ہی کھا بکتا ہے ساب کھا بکتا ہے حق پہچانا اور یہ بھی سن لو اللہ کا ارشاد ہے قرآن مقدس میں یوم ندعو کل لعنا سن بیمہ مہن حشر کے دن نمازیوں مقتدیوں ہم تم کو تمہارے امام کے ساتھ بلائیں گے امام لوگ شکل پہچان لیں جو بھی نمازی تمہاری بدماشی کرتا ہو تمہاری شکایت تمہارے پیچھے لگا ہوا ہو تمہیں گالیاں دیتا ہو شکل پہچان لو جب یہ بلائے جائے کہ تمہارے سامنے تمہارے ساتھ میں اللہ کی عدالت میں تو کہہ دینا اللہ یہی کمبخت ہے یہی کمبخت ہم کو پریشان کرتا ہے میں نے قرآن کی آیت کوڑ کی ہے یوم ندعو کل لعنا سن بیمہ مہم اللہ فرماتا ہے یہ نہیں کہا اللہ نے پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں کہا کہ ہم تم کو تمہارے پیر کے ساتھ بلائیں گے یوم ندعو کل لعنا سن بیمہ مہم اماموں کی قدر کی اور نمازیں پہنے آیا کیجئے سمجھ رہے ہیں تنخواہ ٹھیک تھاک دیا کرو اماموں کو چار ہزار روپر لیل پہچ ہزار روپر لیل گریب محل لائے اور کوئی کوال آ جائے تو ان مردوں کی زندگی دیکھئے اہتنی موٹی موٹی گدی بینک سے نہیں نہیں کلک کلک لے کہتا تھا ایسے اڑھاتا ہے ایسے پکلا گیا اب گربت نہیں دیکھتی آدمی بیچارہ ہم امیت بانتا ہے یا اللہ پیٹرون ایک سو سات روپی لیل یا اللہ دال آرہر کی روپے کلو یا اللہ سرسوں کا تیل کی مہت پہنکا ہو گیا لستن بھی تین سو روپے کلو یا اللہ پیاز بھی بہت مہتگی ہے اللہ اللہ کبھی دو رکھات والی تین پیس میں خاتا ہے اور کبھی چارہ والی دو پیس سلام کر کے بیٹھے لوگوں اتنی تنخواہ دو اپنے اماموں کو کہ جب وہ نماز کے لیے نیت ماد ہے تو بازار میں نیت ماد کے نہ جائے مسجد میں رہا کر دے مسجد میں رہے تین پیس Jingle